بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم گئیز امید کرتے ہیں آپ سب خیریہ سے ہوں گے اور جیسا کہ عید کا آج دوسرا دن ہے سب کی عید کل کی کیسی گزری یہ آپ ہم سے شیئر کریں کمنٹس میں اور دوسرا آپ عید کو انجوائے کر رہے ہوں گے عید کی خوشیوں کو آپ خوب مل بانٹ کے انجوائے کر رہے ہوں گے تو آج ہم عید کے دوسرے دن ہمارا اید فور ای برو اور افتحار احمد آپ کی خضر میں حاضر اور آج ہماری عید کی جو ڈریسنگ ہے ہم سب سے پہلے آپ سے وہ شیئر کریں گے عید کی ڈریسنگ میں سب سے پہلے ہیں جی ارسلان بھائی کی ڈریسنگ دیکھیں یہ ہے ارسلان بھائی کی ڈریسنگ ماشاءاللہ یہ شروار کبیز اور بلیک ویس کوٹ اور اس کے بعد جناب آئے ہیں جی ہمارے محمد ادیان محمد ادیان اس کی ڈریسنگ دیکھیں بسم اللہ ماشاءاللہ یہ جنہیں اس کی بلیک ٹائی کا ٹچ دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت اور اس کے بعد ہمارے جناب محمد ادیان بھائی یہ دیکھیں یہ انہوں نے بلیو ڈریس پہلے ان کا فیوریٹ کلر جو ہے ماشاءاللہ اور اس کے بعد ہمارے آتے ہیں جی ادیان بھائی بلیک ڈریسنگ دیکھیں یہ کلر ان کا فیوریٹ ہے اور یہ ٹچ دیکھیں ساتھ میں کتنا خوبصورت آج سیکنڈ ڈریسنگ دیکھیں اور یہ ہی آپ کے بھائی ہار کی ڈریسنگ ہے یہ چیز اور اس کے ساتھ یہ چیز آپ نے کمیٹس کو بتانا ہے کہ آپ کو ہم سب کی ڈریسنگ کیسی لگی اور اب گائز موقع ہے جناب کی سیکنڈ ڈی کی ایدی کا اور اب ہم دیں گے جی بچوں کو سیکنڈ ڈی کے لیے ایدی اور اسی طرح یہ ایدی کا ہم دیں گے جی بچوں کو یہ ہے جی آپ دیکھیں بچے کی چینے پہ سمائل دیکھیں اید کی یہ دیکھیں ماشاءاللہ اور اب باری ہے جی ہمارے ایان بھائی کی جی ایان بھائی یہ آتی ایدی ہے سیکنڈ ڈی کے حوالے سے اور اس کے بعد جناب باری آتی ہے جی ہمارے بہت ہی پیارے بھائی علیان بھائی یہ علیان بھائی کی ایدی ہے جناب سیکنڈ ڈی پہ اور یہ ہے جناب ہمارے ایڈیٹر لور بہت ہی پیارے جن کی محنہ سے ہماری تمام بھائی آپ تک پہنچ دیا ہے یہ ہمارے بہت ہی پیارے ایڈیٹر ہیں یہ ان کی بھی ہے اور آپ کو ہمارا یہ بھائی کیسا لگا آپ ہم سے لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور آج کی جو ہمارے سیکنڈ ڈی کی ایکٹی بیٹی ہے آج ہم بنانے جا رہے ہیں جناب سیکنڈ ڈی پہ کھانے میں جناب پلاو بیف پلاو بیف پلاو بنانے جا رہے ہیں بچے اللہ کا شکر ہے بیف کی طرف مائل ہو رہے ہیں اور بچوں نے کہا ہے کہ آج بیف پلاو بنے گا چکن سے تھوڑا سا ہم بچوں کو دور کر رہا ہوں جیسا کہ آج کی جو جرنیشن ہے وہ چکن کو زیادہ لائک کرتی ہے لیکن میں کوشش کر رہا ہوں میں نے ایک بلوگ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ میں کوشش کر رہا ہوں ان کو بیف کی طرف دوسرے بٹن کی طرف ان کو مائل کروں چکن سے ان کو دور رکھوں کیونکہ چکن کوئی انرجیٹک گزا نہیں ہے تو اس حوالے سے آج پھر ہمارے بچوں نے خود فرمیش کی ہے کہ جی ہمیں باپا جان آج بیف پلاو بنا کے کھلائیں تو آج میں بنانے جا رہا ہوں بیف پلاو اور آپ نے ہماری ڈریسنگ کے بارے میں ایک مرتبہ فیر ہمیں ضرور بتانا ہے میں آپ کو بار بار یاد کروا رہا ہوں اور کائن لی ہمارے چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور اب چلتے ہیں جی بیف پلاو کی تیاری کی طرف تو بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم گائز یہ ہم نے بیف پلاو کے لیے گوست ہمارا ریڈی ہے یہ اب ہم جالیں گے پریشر میں یہ دیکھیں جی گوشت کے بعد پانی یہ ہم اس میں پانی ایڈ کریں گے بھی یفنی کے لئے جو ہم بی فلاو بنائیں گے انشاءاللہ وہ اس کے رائس جو ہے وہ ذائقے دار ہوں گے جسے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ ایسے ہاتھوں میں اس کا ذائقہ جو ہے ایسے چپکتا ہے وہ ایسے والے ہم بنائے مجھا رہے ہیں انشاءاللہ بچوں کو وہی پسند ہے اور وہی ہم بنائیں گے یہ ہم نے سب سے پہلے پانی ایڈ کر دیا ہی اب اس میں ہم ڈالیں گے یہ ہم نے پیاز ایڈ کرنے ہے یہ دیکھیں یہ پیاز ہے یہ پیاز ایڈ ہو رہا ہے ماشاءاللہ اور اس کے ساتھ ہی یہ دیکھیں گے یہ لیسن اور لیسن کے بعد ہم ڈالیں گے اس میں دارچی نی یہ پتہ کڑی پتہ اور دارچی نی ڈالیں گے یفنی کے لئے جو یفنی کو تھوڑا سا ٹھک بھی ہمارا کرنے گا پیاز اور بغیرہ اور یہ دیکھیں اب ہم ڈالنا اس کے ساتھ نمک تھوڑا سا نمک ڈالیں گے اور اب اسے ہم کریں گے کلوس اور اس کے نیچے ہم جلائیں گے آنچ اور تب تک یہ ہماری یفنی ریڈی ہو جائے گی تو گائز یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ ہماری یفنی ریڈی ہو چکی ہے اور یہ ماری یفنی مکمل تیار ہے یہ دیکھیں جی کیسے ماشاءاللہ گوست اچھی طرح گل چکا ہے اور اب ہم مسالہ تیار کریں گے تو گائز جیسا کہ ماری یفنی ریڈی ہو چکی ہے پڑاو کی اور اب ہم چابروں کے لئے جو ہم مسالہ تیار کریں گے کوئل ہم نے ڈال دیا ہے اور اب ہم جناب اس میں ہم پیاز ایڈ کریں گے کوئل کے ساتھ مسالے کے لئے یہ چیز یہ ہم نے پیاز ایڈ کر دی ہے اس میں اب ہم مسالہ اس کا ریڈی کریں گے جی کل جو میں نے سنماری بنائی تھی وہ بچوں کی فرمائش تھی آج یہ جو بھی پلاو ہے یہ بھی بچوں کی فرمائش ہے تو آپ لوگ بھی سوچتے ہوں گے کہ بچوں کی فرمائش پر ہر چیز بنتی ہے تو اس میں میں اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ ایک باپ جو ہے وہ جتنی میرد کرتا ہے وہ اپنے بچوں کے لئے کرتا ہے تو ان کی یہ چھونے چھونی ہوئی ہوتی ہے جو ہمارے اندل ہوتی ہاں ہمارے بس میں ہوتی ہے تو ہمیں چاہیے کہ ان کو پورا کریں جس قدر ہو سکے جو جس کی طفیب ہمیں اللہ پاک نے دی ہے جتنی اس کی اس آب سے ہم ان کی خواہشوں کو پورا کریں اور جتنی معری سکتہ ہے اس کے حساب سے ان کی خواہشوں کو پورا کرنا چاہیے بچوں کی یہ ان کی لائف کی یادگری ہوتی ہے کہ ہم نے اپنا بچپن ایسے گزارا اور ان کے بچپن کو رمین رکھنے میں باپ کی جتنی کوششت یہ وہ اس کو کرنی چاہیے اور الحمدللہ میں کوشش کرتا ہوں کہ جس قدر ہو سکے وہ بچوں کی خواہش کو پورا کروں اور ان کے اس بچپن کی جو یاد کیلئے ہیں ان میں اچھی یادیں اچھی چیزیں ان کو یاد کرنے کے لیے میں دے دوں تاکہ یہ اپنے وقت کو اچھے طریقے سے یاد کریں جب بھی آپس میں بیٹھیں ایک دوسرے سے یہ یادیں شیر کیا گئیں اور اسی لیے آپ ہر باپ ہی کرتا ہے تو کرنی بھی چاہیے تو الحمدللہ اسی لیے میرے ٹائٹل میں زیادہ تار بچوں کی فرماش کا زگر ہوتا ہے الحمدللہ تو گئیس یہ رکھیں ہمارا پیاس ہمارا پیسدہ جاتا ہے دو اب ہم اس میں مسالے وگر آئری کریں اب کیفر میں ڈامک ڈال دیا ہم نے اس کے بعد نید رکھ اور ہریے مچھے اس میں ہم نے آئیے داشتا ہے یہ جی ہے ہمارے کالی میرچس میں جی ہے تو اس میں ہم نے جیسا کہ آپ نے دیکھا سبز میرچ گرین چیٹی جیسے کہتے ہیں اور بلیک پیپر کالی میٹھے ہم جیسے کہتے ہیں اس کا استعمال کی ہے کیونکہ یہ بید پلاو ہے اس میں ہم نے ریڈ میچ کا استعمال نہیں کرنا تو نہ ہی اس میں اپنے کوئی مسالہ وغیرہ ڈالنا ہے جو جیسے کہ بڑھینڈی مسالہ کورما مسالہ وغیرہ ایسی چیز ہم لے جانے گے کیونکہ یہ ہے بیگ پلاو جو پلاو آتا ہے نا اس میں یہ اسی انہی چیزوں سے میں بناتا ہوں اور اس کا ٹیسٹ ماشاء اللہ بہت اچھا آئے گا پلاو کو یہ کالی میرچ اور سبز میرچ یہ اس کو اس کے ذائقے کو انرجیٹک رکھے گی لیکنہ بہت مزا آنے والا ہے یہ ہمارا جیسے ہی ٹماٹر ہمارے ایک میں جاری ہوں گے یہ اپنا ٹیسٹ ہو رہے گے انشاء اللہ جی الحمدللہ یہ دیکھیں یہ اب ہمارا پا مسالہ پکنا چرو ہو گیا ہے اب ہم اس میں صرف یہ جو ہے ڈالچینی آدین اکڈائی بری ڈالچین کالی میرچیں اور تھوڑا سا ہیڑا یہ اب ہم اس میں ایڈ کریں گے یہ چیز تو گائز اب ہم مسالہ ہمارا گیڈی ہو چکا ہے اس میں ہم نے گوس کو ہرکا سا دوننا ہے ڈالچینی آگے یہ اب ہم گوس پیٹ کر رہے ہیں اس میں تھوڑا سا گوس کو ہم اس میں ڈھونیں گے فائن کریں گے تھوڑا سا مسالے میں تاکہ یہ ہماری گوسٹ کا ٹیسٹ ہے گوسٹ اور مسالے کا ٹیسٹ یک جا ہو جائے ڈھون سا بھٹنے میں ہم اس میں پانی جو ایڈ کریں گے تو گائز اب ہم نے اس میں پانی جتنا ڈالا تو وہ ڈال دی ہے اور پانی کو بال آنے تک ہم اس سے ڈام دیتے ہیں جیسے اس کو بال آئے گا اب ہم اس میں رائز ڈالیں گے رائز ڈالنے کے بعد پٹنے کے بعد یہ ہماری رکسہ رسپی جو ہے ہماری جڑی ہو جائے گی اور بچوں کی فرمایش پوری ہو جائے گی ماشا اللہ تو گائز اب ہماری پانی کو بال آ چکا ہے یہ دیکھیں ماشا اللہ اور اس کی خوشبو کمال کی خوشبو ہے جیس کے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے رائز کافی دیر کے بسم اللہ یہ دیکھیں گائز یہ رائز یہ جو وکنگ کا کام ہے کہ جو میں ایک ایک ریس پی بگرہ تیار کرتا ہوں اللہ درجات بلند کرے میری والدہ کے الحمدللہ میں نے اپنے شوق سے ان سے کبھی کبھار ایسے ایسے بنانا سیکھ لیتا تھا تو یہ شوق شوق سے میں نے الحمدللہ کہ میں ایک ککنگ بہرہ آگئی ہے اور اب میں اپنے بچوں کی فرمیشیں بہت ایزی لی پوری کر سکتا ہوں اور یہ سارا جو ہنر ہے ککنگ کا یہ میری والدہ کا الحمدللہ میری والدہ کو اللہ پاک ان کے درجات بلند کرے الحمدللہ آپ کو دمپے لگانے لگیں یہ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم اس سے دمپے لگائیں گے یہ چیز یہ ہم دمپے رکھتی ہے جی اور پلاو والی ہماری جو تیس بھی آپ کو کیسی لگی ہم اتمنٹس میں ضرور بتائیے گیا کسی کے ساتھ آج کب لوگ کرتے ہیں ختم ہمیں دیجئے اجازت دعا ہمیں یاد رکھیے گا اور میری یہ دعا ہے کہ آپ ہمیشہ خوش رہیں شاد رہیں عباد رہیں اور جیسا کہ آج عید کا دوسرا دن ہے ایسی ہزاروں عیدیں آپ کی زندگی میں آئیں خوش باش رہیں شاد رہیں خوشیاں دیں خوشیاں پانٹیں دعا ہمیں یاد رکھیے گا مارے چینل پر لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا اب دیجئے اجازت اللہ حافظ